اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبان زینب سیدہ ہینا نکوی کے ساتھ ہدایت ٹی وی برمیگم سٹوڈیو سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پروردگار آپ تمام اہل بیت اتھار کے چاہنے والوں کو اپنے حبز و امان میں رکھے آج ہم ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں ہم بات کریں گے انسین ورلڈز کی تو قبل اس کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں آپ تمام بہن بھائیوں کو مبارک بات دینا چاہوں گی امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی ماشاءاللہ ہمارے ٹی وی پہ پروگرامز کیے گئے اور ماشاءاللہ ہمارے امام بارگاہوں میں ملاد منقد کیے گئے پروردگار امام علی رضا علیہ السلام جو کے باب الحوائج ہیں امام علی رضا علیہ السلام جن کے در پہ جا کے مریضوں کو شفا ملتی ہے ایک خاص ان کے روزے پہ مقام ہے جہاں پہ بیماروں اور ایسے بیمار جو کے موروسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو بان دیا جاتا ہے اور وہاں جا کے ان بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے پروردگار ہمارے جتنے بھی مومنین مومنان کسی بھی حساب سے بیمار ہیں ذہنی جسمانی سپیرچول کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے پروردگار امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ہمارے بہن بھائیوں کو شفا عطا فرمائے تاکہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پہ جا کے شکریہ عطا کرسکے اور آتے سال تک نیکسٹ ہیئر تک ان کو اتنی انرجی مل جائے کہ وہ مولا کو سلام کرسکے بس یہی دعا ہے اور ہمارے ایک بھائی سلیم مستان انہوں نے اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہم آپ کے ساتھ وہ کلام شیئر کریں گے قبلوس کے میں آپ کا تعرف کروانا چاہوں گی ہمارے مہمان کا جی اسلام علیکم والیکم السلام اور اپنے تمام ناصلین کی حدمت میں ہم بالخصوص اپنے وقت کے امام کو سلام پیش کرتی ہوں اور مبارک بات پیش کرتی ہوں تمام مومنین اور مومنات کو اور اپنے وقت کے امام کو اپنے امام کی ولادت کی جو ہم نے جشن کے طور پر منایا تھا امام رضا علیہ السلام کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی جی بہت شکریہ آپ جی ناظرین آپ کو معلوم ہے ہماری بہن رباب کا زمین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رباب کیسا آپ کا رہا ملاد کا پروگرام الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک رہا ہے لیکن میں اس طفح اپنی کمیونٹی کی جو ہمارے ماسک ہیں اور امام بارگاہ وہاں پہ جا نہیں سکی جب یہ جشن ہوا کیونکہ گھر میں تھوڑی سی امی کی وجہ سے ہماری وہ گئی تھی تو ان کی حدمت کر رہی تھے تو اس وجہ سے میں جا نہیں سکی لیکن تمام دعائیں اور اس دن کی لیے اور جو جو ہم نے مانگنا تھا ان کے توصل سے وہ تو دل کھول کے جھولیوں کو اٹھا کے ہم نے مانگایا تو اللہ سب کی قبول کرتا ہے کیونکہ یہ جو دن تھا بہت بڑی سعادت کا دن تھا ہم سب کے لیے اور ماشاءاللہ سے اور سب نے مل جھل کے بہت اچھے طریقے سے منایا اور اس میں عبادات بھی کی دعائیں مانگیں میٹھے بنائیں گے اور ختم جو ہے وہ دلائیں گے تو اللہ قبول کرے اور ہم دعا کرتے ہیں اور میں پر امید ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین بھی دعا کریں گے کہ پروردگار امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی والدہ کو صحیح اتا فرمائے ہماری تمام جتنی بھی خواتین یا جتنے بھی ہمارے بھائی حضرات ہیں جو بھی بیماری میں مبتلا ہیں پروردگار امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان کو صحیح اتا فرمائے جی راجعین ہمارے بھائی سلیم مستان کا اب ہم کلام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی بسم اللہ مام رضا کے رضا نہیں ملتی جنہیں مام رضا کے رضا نہیں ملتی انہیں بہشت کی ٹھنڈی جنہیں مام رضا کے رضا نہیں ملتی خلا ہوا ہے شفا خان امام رضا خلا ہوا ہے شفا خان امام رضا وہ آئے جنہیں مرض کی دوا نہیں ملتی جنہیں مام رضا کے رضا نہیں ملتی علی کے بغض میں بیمار جو کوئی بھی ہوا علی کے بغض میں بیمار جو کوئی بھی ہوا اور دوا لاکھ لیکن شفا نہیں ملتی جنہیں مام رضا کے رضا نہیں ملتی نہیں ہے حب رضا دل میں اگر کسی کے اگر نہیں ہے حب رضا دل میں گر کسی کے اگر وہ سجد لاکھ بھی کر لے وہ سجد لاکھ بھی کر لے جزا نہیں ملتی جنہیں مام رضا کی رضا نہیں ملتی ہر ایک نبی کی فضیلت ہے مرتبہ مگے ہر ایک نبی کی فضیلت ہے مرتبہ مگے رضا کے گرتبے کی کچھ بھی انتہا نہیں ملتی جنہیں مام رضا کی رضا نہیں ملتی اسے کہاں سے ملے گی بتائیے جنہیں اسے کہاں سے ملے گی بتائیے جنہیں جس زیارت مولا رضا نہیں ملتی جنہیں مام رضا کی رضا نہیں ملتی جنہیں امام رضا کی رضا نہیں ملتی ناظرین یہ تھے ہمارے بھائی سلیم مستان کراچی پاکستان سے بہت شکریہ بھائی آپ نے اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا ناظرین اب ہم بات کریں گے انسین ورلز کی ہم بچپن سے اپنی دادی نانی سے جنات پریوں کی کہانی سنتے ہیں جب ہمارے پیرنٹس نے یہ سب چیزیں سنی تو انہوں نے منع کیا کہ بچوں کے دل میں آپ خوف پیدا کرتے ہیں جب آپ جنات کی باتیں کرتے ہیں یا پریوں کی باتیں کرتے ہیں تو بچے ڈر جاتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر کتاب میں یعنی جو سکولوں میں پڑھائی جانے والی کتب ہیں ان میں بھی اس طرح کے ڈیمنز کی اور اس طرح کی ہمیں جنات کی پاکستان میں اگر ہم مردو کی بات کریں جنات کی ہمیں کہانیاں ملتی ہیں موویز میں ہمیں ڈیمنز کی مختلف موویز ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ہے ہم آج اس کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے وہ اس طریقے سے کہ جنات پاک پروردگار نے سورہ جن نازل کی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی جہاں اور مخلوقات ہیں وہاں پہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جن جو کہ مخلوق نار ہے آگ سے پیدا ہوئی بھی فرشتے جو کہ مخلوق نور ہے فرشتوں میں ڈیزائر نہیں اور جنوں میں ڈیزائر بھی ہے اور جنوں میں ہم بہت سے مسلمان جن دیکھتے ہیں ہم مختلف مذاہب رکھنے والے جن دیکھتے ہیں یعنی جنات جو ہیں وہ پروردگار کی مخلوق تو ہیں لیکن یہ وہ مخلوق ہے جس نے پاک پروردگار کے حکم عدولی کی جس کی وجہ سے اور ان کا سردار جو سب سے بڑا ہے وہ شیطان ہے شیطان نے سب سے پہلے حکم عدولی کی اور جن وہ بھی شیطان کی ہی قسم ہیں تو اس وجہ سے شیطان اور جن ایک قسم ہیں یعنی یہ رب کو نہیں مانتے اور اگر رب کو مانتے بھی ہیں تو مشرک ہیں ان میں سے لیکن جن مسلمان کیسے ہوئے ہم آج یہ بات کریں گے ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے جن زیادہ طاقتور ہے یا انسان زیادہ طاقتور ہے کیونکہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی پاک پروردگار نے ان سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں ہمیں کتنی صورتیں آیتیں ایسی بتائیں ہیں کہ ہم ان کے شر سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ ویک پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ صورہ ناس اور صورہ فلق جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم جنات جادو سہر نظرِ بد اور دشمن کے شر سے بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم جنات سے بھی بچ سکتے ہیں لیکن جنات ہمارا بظاہر تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے تنگ کرتے ہیں لیکن ہم جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خود بخود ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے جنگ بیر کی ہم آگے چل کے بات کریں گے رسول اللہ نے کس طریقے سے رسول اللہ کی ریسیٹیشن کو سن کے وہ ایمان لے کے آئے اور وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ جنوں کا سہرہ لیتے ہیں اب آپ خود دیکھئے کہ جادو ہم حسد کی بنا پہ کرتے ہیں یا کسی سے دشمنی کی بنا پہ کرتے ہیں جب انسان جادوگر کی طرف جاتا ہے یا وچس کی طرف جاتا ہے قرآن میں ذکر ہے کہ گروہوں پہ پڑھ پڑھ کے پھوکنے والیوں کے شر سے بچا عرب تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ پہ بھی اٹیمٹ کی گئی جادو کی لیکن وہ جادو کامیاب نہیں ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی کجی کمی سے مبر رہا ہے پاک ہیں رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کی اشرف ترین مخلوق ہیں تو ایسے میں ان پہ جادو اثر نہیں ہوا دشمن وار ضرور کرتا ہے لیکن اس وار کا طور پاک پروردگار ہمیں قرآن میں بتاتا ہے اب یہی ٹاپک جیسا کہ ہم لاس ویک بھی رباب بات کر رہے تھے کہ ہم جب اپنی اللہ نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا درجہ کمال تک پہنچایا لیکن انسان جب حسد بغس کینا نفرت اور نیگٹیف کمپیٹیشن نیگٹیف فیلنگ نیگٹیف اورا اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہ حسد میں آکے دوسرے کا اس حد تک نقصان کرتا ہے کہ وہ درجہ انسانیت سے خود بخود گر جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ سے آپ کا ٹاپک بہت اچھا جا رہا ہے اور لاسٹ ویک بھی جس طرح سے ہم نے بات کی تھی اس موضوع پہ کہ جنات جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور انسان پہ جو ہے ان کا اثر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور وہ کن کن تبدیلیوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کا اضالہ کرنے کی طرف بھی بڑھتے ہیں لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ غلط رستوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تباہی و بربادی کا جو ہے وہ ایک نشان بن جاتے ہیں لیکن کیا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں بلکل اللہ تعالی نے ہمارے سامنے ایک جو ہماری درس ہے جو بلکل ہے کھولی کتاب ہے اس میں سے ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے جنات کو سب سے پہلے تخلیق کیا تھا پیدا کیا تھا لیکن کیا تھا کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے شیطان تو یہ پہلے شیطان کا جو اصل نام ہے وہ میں ابھی بھول گئی ہوں قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے عزازیل بالکل اور جب یہ ابلیس اس وقت بنا تھا جب اس نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور خدا کا حکم نہیں مانا تھا تو تب اللہ تعالی نے اس کو اس درجات سے نیچے گرا دیا تھا کیونکہ یہ تو پہلے لیڈر تھا کیونکہ تھا تو یہ جن لیکن یہ اللہ کا ہر حکم جو ہے بلکل بجا لاتا تھا اور کبھی کتا ہی نہیں کرتا تھا اور اللہ نے اس کو جو عالی درجات ہیں اس پر فائز کیا ہوا تھا اور یہ سزا تھا جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور اللہ تعالی نے یہ کہا کہ میں بناوں گا تو اس وقت جب سجدے کا حکم ہوا تو اس نے نہ کرنے کا جو ہے وہ حکم عدولی کی اور وہاں سے رد ہوا پھر اس نے یہ ٹھان لی کہ میں جو ہے اللہ کے جو بندے ہیں ان کو میں گمراہ کروں گا اور گمراہ کر کے تو میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا اور اللہ کے نزدیک میں ان کو جانے نہیں دوں گا لیکن اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا وہ تمہارے باتوں میں نہیں آئے گا لیکن یہ دنیا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہماری خواہشات جو ہیں وہ برنی شروع ہو جاتی ہیں کہ زہرہ کے دنیا پہ ہیں تو ایک اچھا گھر ہونا چاہیے ایک اچھی جوب ہونی چاہیے ہماری لائف جو لائف سٹائل ہے وہ اچھا ہونا چاہیے لیکن ان سب چیزوں کو پانے کے لیے ہمارے پاس اگر وہ محنت نہیں ہے یا اللہ تعالی نے ہمیں وہ چیزیں نہیں انایت کی تو پھر ہم لوگ دوسری جو اپنے وسوسوں سے دوسریوں کے جو انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں مزید ترقی مل سکتی ہے تو ہم ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن جب اگر آپ کے اندر خود اتنی خود اطمادی ہے کہ آپ اپنی محنت سے اور اللہ کی رضا کے ساتھ چل سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان کے شر میں نہیں آسکتے ہیں تو اگر جیسے ہی ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے تو یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے تو ہم دوسروں کے بتائے جب انسان کے بتائی ہوئے رستے ہیں جیسے فلان بابا ہے یا فلان جو پیر فقیر ہیں تعویز وغیرہ دیتے ہیں تو اس سے ہمیں ترقی ملے گی تو ہمارا دھیان اور رجحان جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں تو تب ہماری کیا کہتے ہیں کہ تباہی کا رستہ جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے انکار تو ہے نہیں ہے کہ جن ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جنات ہیں تو وہ ہیں اچھے بھی ہیں اور بورے بھی ہیں جس طرح قرآن مجید میں حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے ان کے ساتھ انہوں نے جنات پہ بھی حکمرانی کی ہے چرند پرند پہ بھی انہوں نے حکمرانی کی ہے تو ہم ان چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک وہ قوت کو رکھیں کہ اللہ کی ہی طرف رجوع رکھیں اور اللہ کی ہی مدد سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے جانے کے لئے امید رکھیں غلط رستوں پہ نہ جائیں اور نہ ہی ہم اپنے دوسرے خیالات کو لے کے آئیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ترقی میں لے بس و سے دور رہیں اور پھر اس شر سے بھی ہم محفوظ رہیں گے اور اپنے آپ کو ہم اللہ کے جو بتائی ہوئے رستے ہیں ان کی عبادات کے ذریعے سے ہم آپ کو مزید جو ہے وہ آلہ درجے پہ لے کے جا سکتے ہیں تو یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ کس رستے پہ جا رہے ہیں انسان کے بتائی ہوئے رستے پہ جا رہے ہیں یا اللہ کے بتائی ہوئے رستے پہ جا رہے ہیں اگر وہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال تب آئے گا دوسری کو نقصان پہنچانے کے لئے جب آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی پھر آپ سوچیں گے کہ میں اس سے بھی وہ چیز جو ہے وہ چھین لوں اور جہاں تک ہو سکے میں جادو کے ذریعے یا اس طرح سے اس پہ وار کر کے تو اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہوں کہ جی اب وہ نقصان میں ہے اس کی صحیح سے صحیح نہیں ہے تو دل خوش کر لے گا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا دل مضبوط ہے اور آپ کے دل کے اندر خوف خدا ہے تو پھر آپ اس شر کے حسار میں نہیں آ سکتے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ شاید وجہ یہ ہے کہ ہم میں قنات پسندی نہیں ہے اگر ہم میں قنات پسندی ہو کیونکہ اللہ نے سب کا رسک اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہے اب آپ جتنی زیادہ دعائیں مانگو گے دعا میں دیکھیں کتنی پاور ہے کہ آپ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میرا بندہ دعا مانگے آپ جتنی زیادہ دعا مانگو گے جتنی زیادہ اللہ سے رجوع کرو گے اتنی زیادہ اللہ آپ کو نوازے دے گا بجائے اس کے کہ ہم خود مینت کریں مینت ہم نے کرنی نہیں دوسروں سے حسد کرنی ہے اور پھر جب آپ کو ایک چیز نہیں ملتی تو پھر وہ نیگٹیف طریقے ہم عزماتے ہیں قرآن پاک میں تقریباً بعض جگہ پہ ہے ٹونٹی ٹو ٹائمز اور بعض جگہ پہ ہے ٹونٹی نائن ٹائمز اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے تو یہ کوئی پریوں کی ایک فیری ٹیل یا ایسی سٹوری نہیں ہے کہ ہم اسے ڈینائے کریں جن تو ہیں لیکن وہ جن کس طریقے سے ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جن تقلید بھی کرتے ہیں یہ ایک بہت پیارا سا مجھے واقعہ ملا کہ ایک جن کچھ تھے انہوں نے ایک گھر پہ قبضہ کر لیا وہ اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں کہ جب قبضہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے وہ نشانیاں جب ظاہر کی تو وہ گھر والے جو تھے انہیں معلوم ہوا کہ یہ جن ایک ہمارے آیت اللہ ہیں ان کی تقلید میں ہیں تو وہ آیت اللہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن وہ آپ کی ہمیں سمحاؤ معلوم ہوا کہ وہ آپ کی تقلید میں ہیں تو آپ کچھ کیجئے تو انہوں نے تب خط لکھا انہیں جننات کو کہ اگر تم مومن جن ہو تم میری تقلید میں ہو تو کسی کے گھر پہ قبضہ کرنا یا کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا یہ سخت منا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں میں اس بات کو ریلیٹ کروں گی آج کے دور میں وہ بہن بھائی جو کسی کی جائدات پہ قبضہ کرتے ہیں سوچ لیں کہ وہ کیا عمل انجام دے رہے ہیں یا وہ رشتہ دار یہاں پہ لوگ بہت محنت کر کے اپنے روزی روٹی کماتے ہیں اور بیک کنٹری میں جو ان کی جائدات ہے ان کے گھر ہیں یا جو بھی ان کی پراپرٹی ہے اس پہ لوگ قبضہ یہ سوچ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پونٹ کمارے ہیں اور یہ اس جائدات پہ اب ہمارا حصہ ہے چاہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں پہ میند جتنی آپ کو نظر آ رہے ہیں پونٹ کمارے ہیں ایک ہاتھ سے آتے ہیں دوسرے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں ٹیکسز یہاں پہتے ہیں یہی وہ چیز ہیں کہ ہمیں پونٹرنگ ان واقعات سے جنات سے اور ان کی کہانیوں سے اور ان کی باتوں سے آج کا پروگرام کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ریلیٹ کریں کہ ہم میں کون سی وہ نیگٹیوٹی یا نیگٹیو باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم بجائے اللہ کے نیک بندوں کی بننے کی وجہ ہم جنات یا ڈیبل یا ڈیمنز ان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اب میں واقع آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے جو جنات تھے ان کو مسلمان کیا وہ ٹرابل کر رہے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے کونے کونے میں جاتے تھے اسی طریقے سے وہ ٹرابل کر رہے تھے ایک وادی میں ان کا پڑاؤ ہوا اس وادی میں جنات اور جب پڑا ہوتا ہے جناب رسول خدا تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے جب ان کی تلاوت سنی تو وہ اس سے مسلمان ہوئے وہ بڑا اچھا سورہ جن میں بھی اس کا وہ ہے کہ سورہ جن کی آیت نمبر ون اور ٹو اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے تو دیکھئے کہ جنوں پہ تلاوت کا اثر ہوتا ہے ہم پہ کیوں نہیں ہوتا یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں پانچ دفعہ جو مسلم کنٹری میں لوگ رہتے ہیں وہ پانچ دفعہ کال سنتے ہیں آزان کے ذریعے تو ہمارے گھروں میں الحمدللہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور مستقل اب تو معاشرہ فون کا ایک وہی بات ہے کہ آپ ٹکنالوجی کو جیسے مرضی استعمال کرو تو فون پہ بھی وہ اپنی مختلف دعائیں بھی لگاتے ہیں اور مختلف آیتیں سورتیں وہ لگا کے سنتے رہتے ہیں تو ایسے میں پھر ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا یہ تو بات بالکل آپ نے ٹھیک ہے کہ ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں اثر ہوتا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پہ چلاتا ہے اس کو وہ سیدھا چلاتا ہے لیکن اگر جس کو گمراہی کی طرف جو چلا جاتا ہے ان کے دلوں پہ وہ مہر لگا دیتا ہے اور ان کے آگے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اور بالکل ان کو نہ کچھ سنائی دیتی ہے اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ سمجھ سکتے ہیں اسی طرح ان کے دل جو ہیں وہ زنگ ان پہ لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو تو وہ تباہ کر ہی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو نہ ہی تو اپنے آپ کو انہوں نے پاک رکھنا ہے تہارت جو ہے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو آپ پاک رکھیں پاک اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں ایک تو وضو ہے جس طرح ہم گسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمارا دل مطمین ہو جاتا ہے کہ ہم نے وضو کیا تو ہم صاف ہو گئے ہیں لیکن دل کی جو صفائی ہے یا آپ کی روح کی جو صفائی ہے وہ آپ کو تلاوت قرآن پاک سے ملے گی ذکر الہی سے ملے گی خدا کی طرف رجوع کرنے سے ملے گی اس کے بارگاہ میں جا کے اپنے آپ کو ایک حقیر فقیر زلیل بندے کی طرح سجود اور رکوع میں اس کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگنے سے ملتی ہے کیونکہ ہم اپنے روح کی اصلاح نہیں کر رہے ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے اس جسم کو جو ہے وہ سوارتے ہیں اس کو صاف رکھتے ہیں اور پاک رکھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے جو روح ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور نہ ہی توجہ دیا کہ یہ کس طرح سے پاک اور متاہر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تب ہمیں سکون بھی مل سکتا ہے اور اس سے ہم سکون حاصل اس طرح سے کر سکتے ہیں جب ہم اپنے رشتہ داروں میں جو ان کے ساتھ صلاح رحمی ہے اس کے ساتھ ہو جائے گا اللہ کے جو حکمیں وہ بجا لائیں گے حج نماز زکاة حمر یہ ساری چیزیں ہیں نا اسی میں جب آپ یہ ساری چیزیں ادا کریں گے تو آپ کی روح خود بخود جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اور آپ کو اندر سے ایک خوشی محسوس ہوگی کہ آج یہاں سے آپ ایک اندازہ لگا لیں کبھی بھی جب ہم عبادت و روز کرتے ہیں اللہ ہم دلہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے ایک اتنا سکون آپ کو ملتا ہے وہ لمحہ کبھی کبھی میں اثر ہوتا ہے اور وہ اس میں اس لمحے کے لئے بڑی ہوتی ہوں انتظار میں کہ جب بھی نماز پڑھتے ہوں میں کہتے ہیں اچھا یہ سکون ابھی ملے گا لیکن وہ کبھی کبھی ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایک سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سب کے حقوق کو جو ہے بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ایک کیا کہتے ہیں بونس کے طور پر شاید ہمیں وہ خوشی دیتے ہیں اور ہمارے اندر وہ روح جو کھل کھلا اٹھتی ہے پرسکون ہوتی ہے کہ ہم نے آج جو ہے یہ فلان کام کیا تھا یا فلان کی مدد کی ہے تو شاید اس کی وجہ سے تو تب ہی آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آج میرا دن بہت اچھا گزرا ہے آج میں بڑی پرسکون رہی ہوں میرے پہ اللہ کی بڑی خاص کرم رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں پہلے سوچیں کہ آج کام کیا آپ نے کیا تھا کس کے ساتھ آپ بیٹھے تھے فوراں ایسے لمحے کو پونڈرنگ کرنی چاہیے سوچنا چاہیے کہ میں نے وہ کون سا عمل تھا کہ میں دوبارہ وہ کروں لیکن ہمیں یاد نہیں آئے گا لیکن دن یاد ہوگا فلان دن کتنا اچھا گزرا تھا ہمیں سکون تھا تو یہ انسان کے اندر کے ہی ہے اگر آپ اپنی روح کو بھی پاک اور صاف رکھیں گے تو اللہ کے بتائی ہوئے رستے پہ اور قرآن کی تلاوت کر کے تو وہاں سے ملے گی لیکن بندوں کو نقصان پہنچا کے جو دن یا کسی کا دل دکھا کے جب وہ دن آپ کا گزرے گا تو آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ آج میں نے اچھا نہیں کیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا دل مطمئن نہیں ہوتا تو انسان کے اپنے اندر وہ پاور ہے ہمارے ساتھ ایک کالر مجھ بھی دیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بڑھا اچھا پروگرام ہے آپ کو تو میرے دل نے کیا کہ فون کروں بہت شکریہ آپ کی پال کرنے کا میرا نام شاکر تلی ہے میں کاٹے سے بھوڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی عدیث آپ کے سامنے آجائے تو دوسرے تک پہنچائے گے تو اللہ تعالی آپ پر بہت خار رحمت کرے گا اور آپ کو اس کا بہت پیدا ہوگا یہاں یہ ہے کہ دین کا علم مومن کی مراس ہے اور جو اللہ تعالی جس کچھاتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک یہ اللہ کی رسی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنت کے علماء کا اطاعت تو مجھے آپ دیکھیں کہ یہ سنت پوری ہو رہی ہے کدھر علماء کا اطاعت تو دوسری عدیث ہے کہ تم ارگر جنت میں نہیں جاؤ گے اگر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹ پوٹ پھر کے آپس میں قرآن کا جگ جگ حکمہ آپس میں عزت علی شہر خدا نے جگ جگ کرا رہا ہے کہ آپس میں ایک ہو کے رہنا نا جگر نا ورنا دوسرے آپ پہ آبی ہو جائیں گے اصل اصل اس پہ اگر آپ پروگرام فرقوں پہ کرے تو بڑا فائدہ ہوگا امود کو اللہ حافظ بہت شکریہ بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ہماری امت مسلمہ میں یونٹی کی بہت ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس یونٹی کی کمی کے باعث دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں یا ان کو ٹیروریسٹ کا خطاب مل رہا ہے کیونکہ ہم میں آپس میں یونٹی ختم ہو گئی ہم اپنے ذاتیات کو بیچ میں لیاتے ہیں ہم اپنے پرسنل مفادات کو بیچ میں لیاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اور جنابی رسول خدا نے یہی تو کہا تھا کہ میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اطرط اہل بیعت ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن انفورچنیٹلی بہت سے لوگوں نے اہل بیعت کو بھلا کے گمراہی اختیار کی پاک پرویدگار ہمیں سب کو توفیق اتفرمائے کہ ہم میں یونٹی ہو ہم ایک دوسری کا خیال رکھیں یہ صرف لفاظی نہیں ہوتی کہ گیون ٹیک یا رائٹس انٹ ڈیوٹیز یہ ہمیں ایکٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہمیں کر کے دکھانا ہوتا ہے جی رباب جیسا کہ ابھی ہم بات کریں ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ ہم جیسے مولا علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں تو مولا علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت لقب ہے مظہر العجائب بہت سے ابھی آج کل کے بچوں کے لیے میں یہ واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے بھائی تو جنگ بیر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے یہ اتنی بہترین جنگ ہے جس کے اثرات آپ کو بعد تک نظر آ رہے ہیں بلکہ نسلوں تک ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک پودہ لگاتے ہو تو اس پودے وہ جب تک قائم رہتا ہے اور اس کے نیچے جب تک لوگ بیٹھ کے اس کے سائے سے مستفید ہوتے رہتے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے جنگ بیر کا بھی کچھ یہی حساب ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اور مولا کائنات حضرت علیہ علیہ السلام ٹاپ آف دیم ان کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے ایک وادی میں ان کا پڑاؤ ہوا اس پڑاؤ میں پانی ختم ہو گیا سارے وہ ایک limited amount ہوتی ہے نا پانی ختم ہو گیا آس پاس جھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ ایک کونہ تو ہے لیکن اس کونہ پہ جنات کا قبضہ ہے اور وہ جنات اس کونہ سے پانی نہیں لینے دیتے جیسے بھی آپ نے بتایا تھا حضرت سلیمان کی حکومت تمام دنیا پر کی ہر زیروح پہ تھی تو لیکن وہ جنات اتنے باغی تھے کہ وہ حضرت سلیمان کی اطاعت کرنے پہ بھی تیار نہیں ہوتے تھے یعنی وہ باغی قسم کے جنات تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عیوب کو کچھ اور صحابیوں کے ساتھ ایک گروپ بنا کے بھیجا جائیں اور جا کے پانی لے کے آئیں جب وہ وہاں پہنچے ڈول ڈالا کوئے میں تو جو جن موجود تھے انہوں نے وہ ڈول کی جو رسی تھی وہ کٹ دی تو اب وہ دوبارہ ڈالا گیا دوبارہ رسی کٹ دی گئی جن باہر نکلا اور اس نے کہا کہ ہم تو نبی سلیمان کو نہیں مانے تھے تو ہم انہوں نے کہا ہمارے رسول اللہ نے بھیجائے پانی لے کے آؤ انہوں نے کہا پانی تو نہیں لینے دیں گے اور انہوں نے عبداللہ ابن ایوب کو قتل کر دیا اب یہ سب لوگ واپس آئے اور انہوں نے ماجرہ بیان کیا تب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا علی پانی لے کے آؤ بس مولا کا حکم تھا اور مولا علی نہ سنے تو مولا گئے پانی ڈالا ڈالا اس میں کوئے میں انہوں نے حسب دستور گورستی کٹ دی تو جن باہر نکلا کہ میں نے تو کسی کی کبھی عطاق نہیں کی تو میں نہیں مانتا اور میں تمہیں پانی نہیں لینے دوں گا مولا علی نے کہا کہ جنگ ہوگی اس نے کہا ٹھیک ہے جنگ تیار ہوں میں اس نے تو عبداللہ ابن ایوب کو مار دیا تھا تو جنگ ہوئی مولا علیہ السلام نے اس کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد مولا نے ڈول ڈالا وہ یہ اور بھی وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے جن موجود تھے جنات موجود تھے انہوں نے وہ دوبارہ کر دیا مولا علی نے کہا آؤ جنگ کرو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میں حمد ہے تو آپ نیچے آئیں اور جنگ کریں مولا علیہ السلام اظہر اللہ جائے مولا نیچے گئے اور جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ یہ رسی جو ہے ہمیں پکڑا کے اور آپ نیچے جائیں تاکہ ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کے ساتھ آئے اور مطلب جنوں کے اس میں آپ جا رہے ہیں تو جنہوں نے اسی طریق مولا نیچے آئے وہ جنہوں نے رسی کاٹ دی اب وہ جنگ ہو رہی ہے اوپر لوگوں کو آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر کی جنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اور تھوڑی دیر میں بلکل خاموشی اب سب پریشان کہ مولا علیہ کو کچھ ہوگا تو اتنے میں رسول اللہ اپنے تمام کافلے کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا ابھی ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ مولا علیہ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی ابھی اتنا ہی کہا تھا مولا علیہ علیہ السلام مظہر العجائب وہ پاس کھڑے ہیں اور جناب رسول خدا یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں یہ مظہر العجائب ہیں تو دیکھیں اگر ہم آج ناد علی پڑھتے ہیں تو ناد علی میں اتنی پرسوس قسم کی اثر ہے پرسوس قسم کا اثر ہے کہ جب ہم دل سے ناد علی پڑھتے ہیں کوئی بھی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ مشکل تل جاتی ہے اور اسی لئے ہم بچوں کو بھی تعلیم کرتے ہیں کہ آپ ناد علی ضرور پڑھیں بے شک اسی طرح سے اور کیونکہ بچوں کو کیا ہم جب خود ابھی قدم اٹھاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں بیٹھنے سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں تو کیونکہ ہمیں ہماری گھٹیوں میں ہمیں ملا ہوئے سلام ہے ہمارے ماں باپ کو جنہوں نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی اور آج وہ ہمارے اندر روح کے اندر وہ اثر انداز ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم بھی اپنی اولادوں کو نصیت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس تو رول موڈلز ہیں ہمارے تو کسی دوسری طرف تو جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے ہسٹری اگر جب کھول کے دیکھتے ہیں ہمارے کربلا کے واقعہ ماشاءاللہ ہر قسم کا آپ کو رول موڈل وہاں سے ملتا ہے اگر آپ اس میں سے لیتے ہیں تو یہ جو اللہ کے ذکر میں جو طاقت ہے یہ تو کہیں بھی کسی سے بھی نہیں ڈھکی چپی اگر کوئی مسئیبت میں ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ آپ مولا مشکل کشاہ جس طرح ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ قرآن سے یہ جو سورہ ہیں آیات ہیں آپ ان کی تلاوت کریں اگر بیمار ہیں تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم بیماری کے لیے پڑھتے ہیں ہر ایک آیت ہے نا اس کے لیے تو الحمدللہ ہمارے پاس تو اس کا پورا پورا ایک توڑ اور ایک ہے کہ ہم کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں اس کو کس طرح سے اس کو رفع کر سکتی ہوں کیونکہ رباب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم فورا ہمارا کچھ کلچرل یہ پرابلم ہے کہ ہم فورا یہ سوچتے ہیں کہ بس کسی نے جادو کروا دیا جو کہ ایک بہت نیگٹیویٹی ہے جادو برحق ہے لیکن ہر دفعہ جادو نہیں ہوتا ہمیں وسوسے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بہت سے گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں میں بچوں کے سامنے بات کی جاتی اس میں ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آج سے کوئی سو سال پہلے جب تعلیم عام نہیں تھی تب لوگ ایسی باتیں کرتے تھے تو مانی جاتی تھی لیکن ہوتا جادو ضرور ہے لیکن وہ ریئر ہے ہر چیز پہ ہمارے اپنے طرف ہمیں پہلے دیکھ نی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کام انجام دیا جس کی ہمیں یہ پکڑ آئی کیونکہ بہت سی چیزوں کی پکڑ ہوتی ہے اور ہم اس کو آرام سے بلیم دے دیتے ہیں ہم نمازیں کتنی پڑھ لیتے ہیں فجر کی کتنی ہم صبح اٹھ کے کتنی کر جاتے ہیں سم ٹائمز یا پھر ہم نماز شب جس کے لیے کتنا زیادہ ہے لیکن اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے تو ہم کبھی نماز شب کو کذہ کریں ہی لیکن انسان وہی بات جس طرح ہے میں نے کہ انسان خود اپنا محاصرہ کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر خامیاں نظر آتی ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں گی یا فرض کریں میرے اپنے ایک مسال دیتی ہوں اپنے گھر کی دیتی ہوں میرے بچے ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ پلیز اٹھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں تو انہوں نے نماز نہیں پڑھ نہیں کیونکہ جب تک آپ خود وہ کر کے عمل کریں گے تو بچے دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی اثر آتا ہے اور الحمدللہ یہ ان پہ اثر آتا ہے دیکھنے میں ابھی چھوٹی ہمارے گھر میں ہیں تو جب میں نماز پڑھنے کے لیے تیار کو بھی عمل کرے گی لیکن شروع سے ہی اس کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات بیٹھ گی ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں تو بڑھوں کو دیکھنے سے چھوٹے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں تو جب ہم کسی کو بھی اگر کسی چیز کی تاقید کرتے ہیں تو ان کو ہم صرف الفاظوں سے ہی نہ کہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں بلکہ عملی طور پہ آپ اس کو عمل کو پہلے بجا کریں ان کے سامنے لاکھ دکھائیں اور پھر ان کو تاقید کریں کہ آپ اٹھیں اور اس کو بھی بجا لیں شاید اس طرح سے ان کے دل میں زیادہ جو ہے وہ خدا کی محبت جو ہے وہ جاگر ہو گی ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ عمل کریں گے پہلے خود عمل میں ایم بی اے کر رہی تھی تو ہمارے ایک ٹیچر تھے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ میں یہ بات ہوئی کہ کرسچن تھے وہ ٹیچر امریکہ سے آئیتے میں پاکستان میں تھی اس وقت کیا وجہ ہے کہ امریکن چلڈرن جو ہیں وہ چرچ میں جانا پسند نہیں کرتے تو پاکستان میں آکے آپ یہ بات کر رہے تو ہمارے بچے اور ہمارے وہاں کے لوگ تو ریگلر پریکٹسنگ مسلم ہیں اور ریگلر مسکس میں جاتے تو انہوں نے کہ بھئی آپ پہلے خود تو جاؤ اگر آپ خود جائیں گے تو آپ کے بچے جائیں گے ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم خود نہیں جا رہے اور ہمارے بچے مسک میں یا امام بارگاہ میں چلے جائیں گے یا نماز وقت پہ پڑھیں گے تو یہ ممکن نہیں لیکن یہ تھوڑا سے یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گے ہم ان کو دکھاتے ہیں عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتے لیکن بعض وقت ایسے ہوتا کہ ہم تو گھر پہ ہوتے ان کی جو لائف ہے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو ان کی جو مسروفیات ہیں وہ کچھ ہم سے زیادہ ہو جاتی ہیں تھوڑی سی ڈیلے کر دیتے ہیں لیکن الحمدلللہ وہ اپنے جو تربیت ہم نے دی ہوتی ہے وہ ضرور لازم لازم اس کی طرف بڑھتے ہیں اپنے ٹائم کو ایک دن کا اپنا ایک بنا ہوتا ہے سکول جانا یا یونی جانا یا جانا 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 بجا لاتے ہیں شکر اللہ بلکل آدد کی بات ہوتی ہے بچے کو شروع سے اگر آپ آدد ڈال رہے ہو بچے کو سمجھ رہے بیٹا اس سے آپ کو بلاس سکتنی مل رہے کیونکہ ہم ہمیشہ لوجک ڈھونتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام جی یہ جو محبان زینب اس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ٹاپک لگا ہوا جی بہن آپ بات کر رہی ہیں آپ محبان زینب پروگرام میں بات کر رہی ہے کون بولے اچھا ٹھیک ہے جی ہلو اسلام علیکم آپ کون بول رہی ہے بہن میرا نام میرم حسین ہے اور سیدہ ہینہ نقفی ان سے میں پہلے بھی ملی تھی تو یہ بات کر رہی ہیں انسین برل کے بارے میں بس میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ چیزیں ہیں ضرور ضرور ہیں رشتے دار یا بہن بھائی وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو مطلب پڑے لکھے ہیں پھر بھی اتنے اگنورنٹ ہیں ہر بات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے پوزیس ہیں یا آپ پوزیس ہیں مطلب یہ کہ اثرات ہر بات اسی طرف اسی راستے پہ لے کے جاتے ہیں اس اسرات ہیں دیکھیں جس گھر میں پانچ وقت نماز پڑی جائے گی کنان شریف کی تلاوت ہوگی سب کچھ ہے دوسری طرف تو جو مینٹل ہیل ٹیشو ہے اس کی طرف تو یہ بلکل جاتے ہی نہیں ہے اس بات پر بات خوب مطلب یہ کہ بات یہ ہے کہ ہماری ایشن خاص کر ہماری اور تکلیف بھی وہی ہم لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں وہی تکلیف ہمیں زیادہ دیتے ہیں دیکھیں آپ پڑے لکھے نماز پڑھتے ہیں حج پہ جاتے ہیں سارے آپ عمل کرتے ہیں حضرت علی سب مطلب یہ ان کے ہر طرز عمل پہ آپ کرتے ہیں لیکن صرف بات کرنے سے بہن میری جو بات صرف بات کرنے سے نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے صحیح بہت شکریہ عیرم آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک لفاظی جتنی مرضی بولی جائیں جتنی مرضی ٹاپک اس پہ ڈسکس کیے جائیں جتنی مرضی پروگرام کیے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن عمل کرنا بہت ضرور ہے اور آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ ہم آرام سے بجائے اس کے واقعی منٹل ہیلتھ اور بعض دفعہ سائیکلوجیکل اتنی پرابلم ہوتی ہیں اور اسپیشلی یوکے میں اتنے زیادہ دیپریشن کا مسئلہ ہے لوگوں کو بہت سے ریزن ہیں اس کے لیکن اس کے باوجود بھی دیپریشن یہاں بہت جلدی موسم اس میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے موسم کے طور ایم کردار ہے نا اہم بلکل آپ ہر وقت گلومی دل ویدر رہتا ہے تو جیسا ویدر ہوگا آپ موڈ بھی پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو نو ڈاؤ بہت شکریہ بہن آپ کی کال کرنے کا جی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جادو اور بہن نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہئے اور ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے جنات ہیں اسے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا لیکن آپ بہت زیادہ ان چیزوں میں جب پڑھتے ہیں اور یہی وجہ کہ ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کر رہے کہ کس طریقے سے جادو کرنا ہے جادو کرنے والا جادو گر ہے اور جنوں سے مدد لیتا ہے اور بات کر رہی تھی تو میں کیا کوڑ ڈراپ ہو دی نا اوکے جی کریں 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 بولے جی بولے بہن آپ کی آواز ہاں جی سسٹر میں دوبارہ عرم حسین بات کر رہی ہوں جی عرم بولیے جی میں یہ بات کرنا چاہی ہوں کہ دیکھیں جو آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی سب کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں اور آپ کی فیملی کو خاص کر آپ دوست ہیں اہباب ہیں یا جو بھی ہیں ان کو آپ کے ہر معاملات کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کیا کیا ہیں تو زندگی میں جو ہر کسی کو کہہ دینا کہ آپ کے بچے کے اوپر یا آپ کی بچی کے اوپر یا آپ کے گھر کے اوپر اس طرح چیزیں ہیں یہ چیزیں خود ہی ایجاد کی ہوئی ہیں وہ پوری picture نہیں دیکھتے ہیں یہ نہیں پتہ بچے کے ساتھ کس طرح کے circumstances پیش آئے ہوں گے یا اس کی ماضی کی زندگی میں کیا حادثات ہوئے ہوں گے یہ تمام باتیں جائے جان بوچ کے مطلب یہ جان کے بھی جان کے بھی انجان بن جاتے ہیں جان کے بھی ان کو جائے ہو اور پھر سب سے زیادہ جو دکھ مجھے یہ ہے کہ بات کو اتنا پھر فیملی میں برادری میں یا کوئی بھی بات ہے اس کو اتنا زیادہ پوری سیملی میں خیلاتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے یا رب العالمین الہی عالمین کسی کے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو کسی کے بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو ہم جو ہیں پہنٹن پاک کو ماننے والے کسی کے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اور سوائے ہمیں حسین کے علاوہ اللہ تعالی ہمیں کوئی نہ عطا کرے لیکن کہتے ہیں کہ آپ کسی کی طرف ایک انگلی کی اشارہ کرتے ہیں تو ہوتی ہیں دیکھیں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اور بچے بھی ان بچوں کے بارے میں بات کرنی جو پانچ وقت کے نماز ہیں بیماریاں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں جو منٹل ہیلتھ ایشو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے اور آپ جان بوچ کے انجان بن جاتے ہیں اور پھر آپ گاسپ کرتے ہی اس بات پر یا اس طرح کی بات کرتے اللہ نہ کرے اللہ تعالی کسی میری تو دعا یہ کہ اللہ آمین بہت شکریہ ایرام آپ کی کال کرنے کا آپ کی بہت اچھی باتیں ہیں اور امید ہے کہ ہم ان باتوں سے سیکھیں گے بھی جی اب ہم بات کریں گے جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بی بھی جادو کی اٹیمٹ کی گئی جادو نہیں ہوا کیونکہ پاک پربردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بیسٹ اللہ کی کریشن ہے نور سے خلق ہوئے اور جناب رسول خدا ہر ایتھارٹی ہیں اس رینک پر یہ ہم اپنے سنی بہن بھائیوں کے لیے بھی میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا کہ آپ یائلی مدد یائلی مدد بہت کہتے ہو اور آپ بہت کم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو بلکل غلط ہے ہم مولا علیہ 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 سلام کو بہت محبت کرتے ہیں مولا سے بہت اٹیچمنٹ محسوس کرتے ہیں لیکن ان سے اٹیچمنٹ رسول اللہ کی وجہ سے ہے کیونکہ رسول اللہ نے خود محبت کر کے بتائی ہے کہ جب ہمارے رسول اللہ جن سے محبت کریں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے محبت نہ کریں تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے رسول اللہ اسلام پھیلا رہے ہیں جیوز ان کے سب سے پہلے دشمن ہوئے اور جیوز نے اٹیمٹ کیا کہ جناب رسول خدا پہ جادو کیا جائے اور ہمیں تاریخ میں نام ملتا ہے لبید ابن اسام وہ تباہ کرنے کا ان کو سوچا گیا ان کے اوپر جادو کرنے کا سوچا گیا اور وہ ایسا جادو گر تھا جس کا جادو ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا تھا اور ٹاپ آف دی پوائنٹ کہ اس کی کافی بیٹیاں تھی وہ سب جادو کو ٹاپ لیول پر جانتی تھی اور کسی نہ کسی طریقے سے جناب رسول خدا کا بال ان کے ہاتھ لگا اس بال پہ گیارہ نوٹ لگائی گئی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ کو اللہ نے بچانا تھا یا اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے نور سے خلق ہوئے ہیں تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بتایا سورہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ پہ جادو کیا گیا تب مولا علیہ علیہ سلام کو بھیجا گیا دیکھیں اللہ اپنے بندے کو کس طریقے سے بچاتا ہے یہ ہمیں آج کے دور میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بجائے اس کے بسوسے یا بجائے اس کے کہ ہم جادو گروں کے پیچھے یا فیک بابوں کے پیچھے یا فیک نجومیوں کے ایک اور بات بھی کروں کہ ہم جو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں اسلام نے اس کو سختی سے بنا گیا ہے اپنے گھروں میں یا بچوں کی پارٹیز میں یا کسی شادی پر ہم میجیشنز کو بلاتے ہیں یا وہ لوگ جو ٹرکز دکھاتے ہیں جناب رسول خدا اور احمد طاہری نے اس کی سخت ممانیت کی ہے کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں آپ کے دل میں بچے تو بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں کی جنہوں نے کولز کی تھی جس طرح سے پوائنٹ اف ویو تھی کیونکہ ایک تو ہماری ہوتا جو جادو کا اثر ہے جس طرح سے ہو ایک اگر بیماری ہے تو بیماری کو بھی اگر ہم اثر کا نام دے لیں اور اس سے ڈینائی کریں کہ یہ نہیں ہے اس انکار کریں کہ نہیں ہے مجھے لگتا کہ پہلے آپ دونوں پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ کس چیز میں مبتلا ہے کیونکہ آپ نے کہ یہاں پہ ڈپریشن تو عام ہے ہر ایک بندے میں ڈپریشن کی بیماری ہے یہ 90% بھائی جائے گی تو کیونکہ سب سے بڑا موسم ہے اور یہاں کے حالات ایسے ہوتے ہماری دور پیسہ کمانے کی وہ غلط دور ہے ایک دوسرے کمپیٹیشن کرنے میں پیسہ کمانے کے چکر میں آپ اپنی صحیحت کو گوا دیتے ہیں اپنے گھر کو گوا دیتے اپنے رشتوں کو دوستوں کو گوا دیتے صرف اس وجہ سے ہم آپ سے نہیں مل سکتے ہم پیسہ کمارے ہیں اور وہ بھی ہاتھ نہیں آتا اس ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ جماز آپ اسی جگہ پہ پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ پاک جگہ ہوتی ہے تو گھر کو پاک رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں پھر جب پانچ ٹائم اگر آزان ہوتی ہے تو یہ بھی الحمدلللہ ہمارے یہ چینل ہیں جن کی بدولت ہمارے گھروں میں آزان آواز ہے وہ گھونجتی ہے اور میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ جیسے آزان لگتی ہے تو اس کی آواز زیادہ کر دیتی ہوں تاکہ آواز دینے سے بہتر ہے کہ جو سنے گا تو وہ خود ہی نیچے آجائے گا آزان ہو رہی ہے تو آج ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر کے پھر دوسرے کو جو ہے اس کی تاقید کریں کہ اور ان کو کہ کریں تو میں تو یہ سمجھتی اور ایک نیک انسان کی اصلاح کر کے اور اس کی حدمت لے کے آپ کر سکتے ہیں کہ جو پیر فقیر ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں لیکن ان کا نام بدنام کرنے کے لئے کہ اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہے تو یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک بابا اچھا بھی بیٹا ہوگا اور دوسری طرف جو وسوسے ہیں یہ آپ کے اندر آئیں ان کو نکالیں ان کو نکالیں اور اگر آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا جسمانی بیماری ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں جو بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کو نہیں ہے جو سے شاکیات ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کی جو تاثرات آپ کو مل رہے ہیں ان پہ اثر انداز ہی ہو رہی ہے ہمارے اندر تو پھر زیرہ کرنا چاہیے دوسری بہن کی بات بہت اچھی تھی کہ ہم بہت آرام سے کسی کے بچے پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے ریومرز پھیلا دیتے ہیں یہ سخت تی سے اسلام میں منع ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں اور ہم ناصح بننے کی کوشش کرتے ہیں ناصح کرنا شروع لگے اس کی بجائے ہم اگر اپنے آپ کو درست کر لیں اپنے آپ کی اصلاح کر لیں میرا خیال ہے وہ کافی ہوگا آسٹ ویک آپ نے رباب یہ چیز سب سے پہلے جب زیارت پہ عراق گئی تھی تب میں نے دیکھی تھی اور اس کے بعد میں نے پھر وہاں پہ بھی بہت سے علماء سے اس کے بارے پوچھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا تجسس رہتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو فالو کر رہے ہو تو آپ اس کی ریزننگ آپ کو پتا ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے دین ہمارے اسلام اور اسپیشلی افریقہ جعفریہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ قرآن اور سنت اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کرتے اور پھر میں نے یہاں ہے اور انہوں نے تعلیم فرمائی انہوں نے سورہ ناس سور فلق اور قرآن بہت سی آیات ہیں جو تعلیم فرمائی ہیں اور نحج البلاغ میں آپ کو بہت سی دعائیں ایسی ملیں گی جو آپ پڑھیں اور وہ ہاں لیکن مجھے یہ آئی کا جو کونسپٹ ملا ہے وہ ہندور میں ملا ہے یہ آئی کا کونسپٹ مجھے جیوز میں ملا ہے یہ آئی کا کونسپٹ مجھے کرسیانیٹی میں ملا ہے اپنی ایون کے بہت سی ان کی ایسی مووی یا ایسی پروڈکشن ہیں جس میں آئی لگائی ہوئی ہے انہوں نے آئی کا کونسپٹ یہی ہے کہ ہے یہ نظری بد سے کیونکہ نظری بد کا کونسپٹ تمام ریلیجن میں ہمیں ملتا ہے لیکن اسلام میں اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے میں ٹرکی گئی ٹرکی میں مجھے کوئی چیز پسند آئی وہ میں خرید کے لے آئی اور میں میرے گھر آتی ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں واہو چیز ہے اور یہ تم نے کہاں سے لکھ آئی میں ٹرکی سے لکھ آئی ٹرکی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظری بد سے بچاتی ہے تو آپ نے بھی جا کے چیز خرید دی اب وہ چیز ہے جو ہم نے دیکھا دیکھی اپنے گھر میں لگا لی لیکن یہ ہم بھول گئے تو اس میں جو راؤنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے وہ گھر کی طرف جنہوں نے گھر کے باہر لگائی ہوتی آئی تو گھر پہ جانے کی بجائے آئی پہ ٹک جاتی ہو ایک یہ مجھے صرف اور صرف ریزنگ ملی ہے اگر سمجھ کر رہے ہیں کہ آئیمہ تحرین کی تعلیمات ہیں تو وہ مجھے کہیں آئیمہ تحرین کی تعلیمات ان میں تو ہمیں چار کل ملیں گے جس طرح سے قرآنی آیات ہیں تو ہمیں تو چار کل جس طرح لکھے ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے سورہ یاسین ہم لگاتے ہیں جس جو ہے آپ کو جنات سے بھی محفوظ رہتے ہیں بچتے ہیں تو ہم لوگ پھر ان چیزوں کو چھوڑ کے پھر آئی پہ آگیا نے کیونکہ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی بازار میں آ چکی ہے لوگوں کے گھروں میں تو فلان نے دیکھا فلان نے دیکھا تو اس سے گئے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو کچھ الگی چیز ہے آپ نے کہ سرچ کے بعد ہی پتا چلتا ہے تو ہم لوگ نے پھر ہمیں کوئی بھی جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں یا اپنے گھر میں کوئی چیز اس نیت سے لکھ آتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اسلام نے تعلیم دی ہے یا جناب رسول خدا یا احمد تحرین بھوکے میں تو کیونکہ کاسمو پلیٹن کنٹری ہے اس میں آپ دنیا کے لوگوں سے ملتے ہو تو ہر ایک کچھ نہ کچھ کلچر ہم نے اٹھا ہوتا یہ جو آئی کا سلسلہ ہے یہ زیادہ تر ہماری اسلامی کنٹریز ہیں اصل اس کی بیس ترکی اراک ایران اور یہ بہت سی ایسی چیز وہی بات ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں اگر ہم عرب بددو کا کنسپٹ رکھیں تو عرب میں زیادہ بددو تھے اور جناب رسول کیوں اتنا زیادہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا گیا کہ وہ بہت سی رسومات ایسی کرتے تھے جو غیر اسلامی ہوتی تھی میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غیر اسلامی ہے لیکن اس وقت کے لوگ بہت سے کام انجام دیا کرتے تھے اس چیز کو مانا کرنے کیلئے اسلام آیا تو ایک چیز ہم اپنے گھر میں ایسے دیکوریشن پیس لائیں لیکن اگر آپ نیت کی کہتے نیت اگر آپ نیت جو ہے وہ یہ رکھ کر رہے ہو کہ یہ مجھے پروٹیکشن دے گی اہلِ بیعت کے تھو تو وہ آپ کو بیسے جی رباب ہمیں کنٹرول روم سے آرڈر ہو رہا ہے کہ ٹائم ختم ہوا آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے آج میسیج میں یہی دینا چاہوں گے کہ پہلے تمہیں آقا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور جہاں تک ہو سکا ہم ناظرین کے لئے بہتر سے بہتر پوائنٹ لے کے آتے ہیں کہ آپ ان سے استفادہ حاصل کریں ہمارے جو کولرز آئیں ماشاءاللہ بہت اچھے تھے انہوں نے بھی اپنی بات بہت واضح کی ہے اور قرآن سے ہمیں اصلاح کرنی چاہئے قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے ہر سورہ کی ہر آیت میں ہمارے جو مسیبتیں ہیں درد ہیں وہ پوشیدہ ہیں اگر ایک آیت کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھیں تو آپ کو صحت ہوتی ہے تو وہ ہمیں اسی سے ملے گی نہ کہ ہم دوسرے پیروں فقیروں سے جائیں گے پیر فقیر بھی ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ کہ اگر زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اگر خدا کے نیک بندے ہیں تو وہ آپ کی اصلاح ضرور کریں گے اللہ کی کلام کے ذریعے سے کرتے ہیں یہ اس پہ ہمارا ایمان بھی ہے تو اپنے آپ کو بچائیے گھر کو پاک صاف رکھئے اور اپنی روح کو پاک صاف رکھئے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا بہترین آپ نے میسج دیا جی ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں جادو میں استعمال کیا جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے ان بس بس سے ان خیالات سے نکال اپنا دھیان بچوں میں دیں اپنا دھیان کرییٹیویٹی میں دیں اور پوزیٹیویٹی میں دیں اس کے نیکس ویک پھر حاضر ہوتی ہوں ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر امان اللہ